اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اداریا نیوز اور میں ہوں گڑیا نورین ناظرین مجبوری ایک ایسی کفیت ہے جو انسان سے بڑا کچھ کرواتی ہے اور ایسی کفیت سے دوچارے کے خاندان سڑک کنارے بے یار و مدددار بیٹھا ہے آئیں ان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ریاست کے دعویداروں سے کیا مطالبات لے کے یہاں آئے ہیں آئیں تو ان کے پاس چلتے ہیں باجے ہم مجبوری سے بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی روزہ آ رہے ہیں نہ ہم میرے بچے چھوٹے چھوٹے سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں جو ان کی ابھی پڑھنے لکھنے کے دین ہے وہ ہم لوگ بو کے پیاسے گزار رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کھلا بلا سکے وزیراعظم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی روزہ آ رہے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی رہنے کے لیے گھر ہے تو ہم لوگ یہ ہے کہ ہمیں ایک نوکلی دے اور ہمیں ہمارا گھر دے دے ہمیں چھت دے دے کیونکہ ہمیں بچے ہیں جی بچے ہیں میری چھے پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوٹا تو آپ یہاں آئی ہیں تو پہلے آپ کہاں سے بھی لوگ کرتے ہیں ہم لوگ ذلہ رہیم یا خان سے رہیم یا خان سے کیا کرتے تھے باری محنت مزدوری کرتے تھے شور میرا محنت مزدوری کر رہا تھا تو وہ شام کو بچوں کے لیے کھانا بنا لے کیا آپ ہمیں سمجھائیں گی کہ وہاں سے آپ چھوڑ کے یہاں آئی ہیں تو اس کا کیا مقصد مطلب وہاں پہ بھی وہ کام کیا جا سکتا تھا یہی محنت مزدوری جو وہاں کر رہے تھے تو وہاں سے چھوڑ کے یہاں کیوں آئے ہیں ان کو دو دفع دل کا اٹیک ہو گیا تھا پھر وہ بیمار زیادہ پڑ گئے تھے وہاں پہ ہمارے پاس نہ کوئی حساب تال ہے نہ کوئی سکول ہے بچوں کے لیے لہور داخر ہیں انہوں نے بھی کوئی جان کے نہیں بتایا کہ کیا بیماری ہے فیضا اسلام آباد آئے پولی کلینک میں داخل کیا ہے تو دل کا مریض ہے پھپڑے ختم ہے تو وہ میں نہ مزدوری نہیں کر سکتے بلوچستان بھی پولیٹی فائر پہ بھی کام کیا جیدہ یاں کے کام نوکری کرتے تھے روزار کرتے تھے ہدھر ہی گھر کرائے پہ لے لیتے تھے ابھی اتنی مہنگائی میں ابھی گھر لے کرایا دے یاں کے ہم نے سمدھ میں نہیں ہے کیا کریں تو میری بچی بیمار اس کو میدے جگر کا مسئلہ ہے تو اس کو ڈاکٹر نے بولے فروٹ چاول چاول بھی بہت کم کھلا فروٹ اور دوز اور ہمارے پاس اتنی رائش نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں کھلا سکیں اور اللہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے بچے صبح چائے بھی نہیں پیتے کچھ کھانے کے گھر میں ہو تو کھائیں گے بچے بھوکے بیچارے سو جاتے صبح اور تفیر ادھر اللہ کے نام لے کے ادھر آ جاتے روگزار کے کہ بچوں کو کچھ کھلانا ہے جی بھی تو جی تو کھانے سے کھلائیں گے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ خدا آیا ہمارے پہ رحم کیا جائے اور ہمیں گھر دیا جائے ہمیں میرے شوہر کو روگزار دیا جائے میرے شوہر کو نہیں دیتے تو مجھے کوئی چھوٹی موٹی کو روگزار دے دیں کہ میں اپنے بچوں کا کر کے یہاں پرے کام پہ رہا ہے رہائش کا آپ پہ پریس کلپ کے باہر نیشے پریس کلپ کے باہر کیمپ لگایا ہوئے ہیں کتنے فرد ہیں آپ ایک گھر میں میرے پانچ بیٹنی ہیں ایک بیٹا ہے اور تقریب ہاں ٹوٹل آٹ بیٹ فیملی ہمیں مازر کے ساتھ گھر تو نہیں ہے کیمپ لگایا ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ کھانے پینے کے حوالے سے بیسک بندے کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے کون آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ کے بے بھروسہ رکھے با جی یقین مانو اللہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم لوگ کلمہ پڑھ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے بھول رہی ہوں کہ میرے بچے ہفتہ ہفتہ بھی بھوکے رہ لیتے ہیں اللہ جانتا ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور کبھی ہوا تو یہ روز چھوٹی صاحب کے سامنے لگائی ہوئی ہے ہم لوگ یہ چاہتے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو آدمی کریں اور ہم لوگ کنی کمائی ہو جاتی ہے روزانہ کی سو دو سرپے میں کیا بنتا باجس میں چھوٹی بچے وہ بھی بیمار ہے اور ایک بچے بیمار ہے شوہر بیمار ہے اس کے لئے دوائیوں کے لئے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس بچوں کے لئے پیسے نہیں ہے کیا کرے انسان یہ سوچتا کہ بس انسان خود خوشی کر لے پر یہ بھی سوچتا ہے کہ خود خوشی کر کے تو حرام ہے ریاست مدینہ کے دعویداروں سے آپ کیا مطالبہ لے کے آئی ہیں کیا کریں آپ کے لئے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمارے لئے کچھ حت دیں ہمیں کوئی روکزار دیں کیونکہ ہم لوگ آگے میری بچوں کا آگے اچھا مستبیل اچھا ہو حکومت کی طرف سے کوئی آپ کی طرف آئے نہیں باجہ بیتا کلہ جانتا کوئی ان کا بندہ نہیں آئے کوئی بھی ان کی ہمارے پاس وزیراعظم کی طرف سے کوئی نہیں آیا بھی تک تو آپ کے علاوہ بھی کچھ خاندان ہیں جو پریس کلپ کے سامنے اسی طرح سے اپنے مطالبت لے کے آئے ہیں جی جی اور بھی بہت یہاں سے تقریب سند سے بھی آئے ہیں کچھ لوگ اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میں آپ کے ہاتھ جوڑتی بچوں کا واسطہ دے کے آپ کے بھی بچوں ہوں گے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہمیں روزگار دے اور ہمیں چھہ دے اور پاکستان سب بھائیوں سے اپیل ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہمارا رابطہ لمبہ ہے موبیل لمبہ ہے 0300 3488698 یہ ہمارا رابطہ کا کوئی ہماری مدد کرنا چاہے اور پاکستان بھائیوں سے اپیل ہے کہ ہماری کوئی مدد کرے